اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو انزرڈ کے ٹیب میں سے لنکس اور ٹیکس کے آپشن سے موجود ٹولز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں ہائیپر لنک سب سے پہلی کمانڈ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہائیپر لنک بیسیکلی ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس کی مدد لیتے ہوئے میں کسی بھی ٹیکس پہ جب کلک کروں گا تو وہ مجھے میرے ریکوائیرڈ ڈیٹا کی طرف لے کے جائے گا اس طرح کی کمانڈ سامن طور پہ آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ پہ جب ہم کسی ٹیکس پہ کلک کرتے ہیں تو اسے کنیکٹڈ جو فائل یا پیج ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میں زیب بینک پرائیویٹ لیمٹ پہ کلک کروں تو میری جو سلائٹ نمبر فور ہے جہاں پر میں نے اکاؤنٹ اوپننگ کی کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ مجھے وہاں پر لے جائے فائنلی میں نے اسے اوکی کیا اب دیکھیں یہ اس وقت کام نہیں کر رہا یہ کام کب کرے گا جب پریزیٹیشن رن ہوگی تو پریزیٹیشن کو رن کرنے کے لیے پاوپنٹ پہ جو طریقہ ہے وہ ایف فائیف ہے آپ کی بورڈ سے ایف فائیف کا بٹن دباتیں پریزیٹیشن فولی سکین پہ نظر آتی ہے دین ماؤس کی مدد لیتے ہوئے میں نے اپنے اس ٹیکس کے اوپر کلک کیا آپ دیکھیں سیکھیں دیریکٹی مجھے سلائٹ نمبر فور پہ پہ پہنچا دیا تو ایکچولی ہم نے سلائٹ ون کے ٹیکس کا سلائٹ فور کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیریٹ کر دیا ہے اور جب میں سلائٹ ون کے اس ٹیکس پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ دیریکٹ سلائٹ فور پہ لے کے چلا جاتا ہے اس ہائیپلنگ کو مجھے ریموو کرنا ہے تو میں اس ٹیکس کو سلائٹ کر کے دوبارہ ہائیپلنگ کے آپشن میں جا کر ریموو ف لنک کا کلک کرتا ہوں یہ ٹیکس دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے عام طور پہ جب ہم ہائیپلنگ کیریٹ کرتے ہیں ٹیکس کا تو اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہائیپلنگ اپنی سلائٹ کے درمیان نہیں کیریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی دوسری فائل کے ساتھ کیریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو ایکسسنگ فائل اور ویب پیچ میں جا کر یہاں پر دیوی فائل میں سے کسی بھی فائل کے ساتھ اپنا ریلیشن کیریٹ کرنا ہوگا then اوکے کریں گے آپ اسی طرح سے اپنے پرس کریں گے اور جب پریزیٹیشن آپ کی رن ہوگی تب آپ اپنے ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو کہے گا کہ this location may be unsafe or do you want to continue yes کریں گے وہ location آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ فائل corrupt ہو تو یہ فائل اس لئے یہاں پر اوپن نہیں ہوگی تو ہم نے simple link create کیا ایک فائل سے دوسری فائل تک جانے کا طریقہ ہم نے یہاں پر hyperlink کی مدد لے کر سمجھنے کی کوئی